بسم اللہ الرحمن الرحیم نظروں کی حفاظت کرنے سے دل پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغزو من اب سارہم کہہ دیجئے مومن مردوں سے اپنی نظروں کو پست رکھا کریں وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں ذَلِكَ عَذْقَالَهُمْ یہ ان کے لئے بہت پقیزہ بات ہے عزیز سامعین جو اپنے دل کو پاک رکھنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں اپنی نظر کو جکا کے رکھیں اور اپنی دل کو پاک رکھیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اور فرمایا کہ زہر علوت تیروں میں سے ایک تیر نظر ہے کہ نظر ہی سے آگے بے حیائی کا دروازہ کھلتا ہے اور نظر ہی سے انسان کے خیالات منتشر ہوتے ہیں اگر دل کی پکیزگی چاہتے ہیں تو ضروری ہے اپنی نظر کی حفاظت کریں شادی کا مقصد اللہ تعالی نے یہ بیان کیا ہے کہ جب شادی کرو گے تو نظر جک جائے گی علمیا یہ ہے کہ شادی بھی ہو گئی اور پھر بھی نظریں جکاتے نہیں ہیں یہ بیسیکلی ایک بیماری کا نام ہے انسان جو جب گناہ اس کا بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جب وہ اللہ تعالی سے بہت دور چلا جاتا ہے جب دل کالا ہو جاتا ہے پھر انسان اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا یاد رکھیے گا عزیز سامعین اللہ سے ڈرنے والوں کی نشانی یہ ہے جو متقی اور پرہزگار لوگ ہیں ان کی نشانی یہ ہے وہ نظروں کو جکاتے ہیں اسی طرح مومن عورتوں کو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مردوں کے لیے ہے مومن عورتوں کے لیے بھی یہ کہا گیا اپنی نظروں کی حفاظت کریں اپنی نظروں کو جکا کے رکھیں ایمان کی علامت جو ہے وہ نظر جکانے میں ہے الحیاء من الائیمان نظر جکانے سے حیاء ہوتا ہے حیاء کی وجہ سے ہے اور حیاء ایمان کی نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حیاء نہ رہے تو جو مرضی کرتے چلے جاؤ اور حیاء کی علامت نظر جکانا ہے اور جس میں حیاء نہیں ہوتا وہ نظر کو عوارہ کر دیتا ہے اپنی نظر کو ازاد کر دیتا ہے عزیز سامعین اپنی نظروں کی حفاظت کریں تاکہ ہم فتنوں سے بچ سکیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے فتنہ سخت جو مرد کے لیے ہے وہ عورت کا فتنہ ہے تو جب نظروں کو ازاد کرتے ہیں تو اس فتنے کا مرد شکار ہو جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر فتنے سے بچا لے آمین ثم آمین